بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعوت نور میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں جی آج آپ کے لئے بہت ہی امیزنگ کباب کی ریسپی لے کر آئیوں اور یہ کباب بننے جا رہے ہیں لوکی سے یقین نہیں آرہا نا اتنے زبردست ریشے والے کباب صرف لوکی کو یوز کرتے ہوئے بنے گرمیوں میں ویسے ہی بہت امیزنگ سبزیاں آرہی ہوتی تو ہمیں انہیں بہت اچھی طرح سے یوز کر کے ان کا کمپلیٹ بینیفٹ لینا چاہیے تو اسے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے لیا ہے دو عدد لمبی والی لوکی آپ نے گول والی نہیں لینی لمبی والی یہ لینی ہے اور یہ آدھا کلو ہے گرام میں دیکھے تو تقریباً پانچ سو گرام کے قریب ہوں گی اس کا چھلکہ آپ نے اتار لینا ہے آپ اگر چاہے تو نائب کی مدد سے چھیل کر بھی اتار سکتے ہیں چھلکہ اتارنے کے بعد دوبارہ میں نے اسے واش کیا ہے اب ایک عدد گریٹر لے لینا ہے اور جو اس کے بڑے والی سراخ ہو آپ نے لوکی لینی تھوڑا سا ترچہ رکھنا ہے اور اس کو گریٹ کر لینا ہے ترچہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس لوکی کے بڑے بڑے ریشے آئیں گے جب آپ اسے توڑ کر کھائیں گے تو یہ بڑے ریشے بلکل آپ کو کیمے جیسے لگیں گے تو دیکھنے میں لک بہت اچھی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے میں تمام لوکی کو گریٹ کر لوں گی اب گریٹ کرنے کے بعد میں نے ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتے ہوئے اس کا جتنا بھی ایکسٹرا جوس ہے وہ آپ نے نکال دینا ہے اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو آگے جا کے پھر آپ کے کباب ٹوٹیں گے تو اس طرح سے میں اس کا تمام ایکسٹرا جوس نکال لوں گی اور ایک عدد الگ سے بول میں اسے جمع کرنا شروع کر دوں گی اب اس طرح سے یہ دیکھیں آپ نے پریس کرتے جانا ہے اور اس کا ایکسٹرا جوس آپ نے نکال لینا ہے اب یہ میرے پاس تمام روکی روکی لوکی آگئی ہے اس کا ایکسٹرا جوس نکل گیا میں شامل کروں گی اس کے اندر ایک ادر چکن بریس جو کہ سمپل لمک والے پانی کے ساتھ بوائل کر کے شرٹ کر کے میں نے اس کے اندر شامل کر دی آپ اگر یہ نہ شامل کرنا چاہے تو میں آپ کو اس کے دو الٹرنیٹ پی آگے جا کے بتاؤں گی ایک ٹیبل سپون لیول کر کے آپ نے ایڈرک لیسن کا فریشلی کوٹا ہوا پیس اس کے اندر شامل کر دینا ہے ایک ٹیبل سپون لیول کر کے زیرہ موٹا کوٹا ہوا ڈالنے ہیں کباب کے مسالے موٹے کوٹے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں ون ٹی سپون آپ نے کالی مرچے انہیں موٹا کوٹ کر اس میں شامل کر دینا ہے ون ٹی سپون لال مرچے موٹی کٹی ہوئی آپ نے ڈال دی ہیں اور اب ایک ٹی سپون میں نے چاٹ مسالہ اس کے اندر ڈالا ہے شامل کر دیا ہے اور ون ٹی سپون لیول کر کے نمک ٹالوں گی نمک اور مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر کون فلار چلا جائے گا کون فلار اس کو سپر کرسپی بنائے گا اور اب اس کے اندر شامل کرنا ہے آپ نے ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے سوکھا دھنیا دیا اسے موٹا کوٹ لیا اور ڈال دیا بہت زیادہ پیسنا نہیں ہے موٹا ہی اس کو رکھنا ہے اور یہ تقریباً آدھا کپ کے قریب میں دھنیا ڈال رہا ہوں دھنیا سے دو چیزیں ہوں گی ایک تو اس کی لک بہت امیزنگ آئے گی گریم ری ایٹ ہو جائے گی اور خوشبو بہت اچھی آئے گی تین ادت ہری مرچے لے کر میں نے باریک باریک کٹ کر اس کے اندر ڈال دی ہری مرچے آپ نے باریک باریک ڈال دی موٹی ہوں گی تو پھر وہ بائنڈنگ میں اچھی طرح سے مکس نہیں ہوئے تمام چیزوں کو مکس کر لوں گی اچھا اگر آپ اس کے اندر چکن نہیں شامل کرنا چاہتے تو پھر آپ اس کے اندر تین ادت آلو نمک کے ساتھ بوائل کر کے میش کر کے شامل کر دی جائے یا آپ آدھا کپ چنی کی ڈال لے کر اسے نمک کے ساتھ بوائل کرنے کے بعد میش کر کے اس کے اندر شامل کر دی جائے تو یہ دو بہت زبردست الٹرنیٹ ہے اگر آپ کمپلیٹی ویجیٹیلین بنا رہے ہیں اب اس طرح سے میں لمبے لمبے کباب بنا لوں گی اس کے کریک آپ نے اس کے اندر نہیں رہنے دینے اور جب کباب بن جائے تب اسے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا پریس کر کے یوں چپٹا کر لوں گی یہ میں مجھے یہ والی شیف پسند ہے آپ کو جو پسند ہو آپ اس طرح سے بنا لیجئے فرائی پین میں میں نے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون آئل گرم کیا اور اس کے اندر یہ کباب ٹال لیں بہت زیادہ ڈی فرائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کم تیل میں یہ بہت اچھی طریقے سے فرائے ہو جاتے ہیں اور تمام کباب شامل کر دوں گی لو ٹو میڈیم میری آنچ رہے گی اور شروع میں آپ نے کبابوں کو بالکل بھی چمچ سے نہیں ہلائیں جس اس طرح فرائی پین کو پکڑ کر ہلانا ہے تو یہ اچھی طرح سے اس کے اندر تمام مکسنگ ہو جائے گی اب جب تین سے چار منٹ ایک سائٹ کو ہو جائے تب میں اسے پلٹ لوں گی آپ کو کلر جتنا ڈارک یا لائٹ پسند ہو آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں آنچ کو نہ بہت زیادہ تیز رکھنا ہے ورنہ کباب جل جائیں گے اور نہ بہت زیادہ دھیما رکھنا ہے ورنہ کباب اندر سے پتھر کی طرح سخت ہو جائیں گے وہ سوٹنس پھر نہیں رہے گی اب یہ دیکھیں دونوں سائٹوں پر تقریباً آٹھ منٹ مجھے لگے تھے کباب کو فرائی کرنے میں دونوں سائٹ پر اور یہ دیکھیں اس طرح سے کلر آ گیا ہے اب میں اس کا ایکسٹر آئیل نکال کر اسے ٹیشو پی پر یا کسی بھی کیچن نپکن پر رکھوں گی تاکہ ایکسٹر آئیل ابزورب ہو جائے گا اور باقیہ کبابوں کو بھی آپ نے اس طرح سے فرائی کر لینا ہے تو دیکھ لی جو بہت ہی زبردست امیزنگ قسم کے کباب بنے ہیں آپ جس کو بھی کھلائیں گے انہیں بلیو نہیں ہوگا کہ یہ لوکی سے آپ نے بنائی یہ ٹیسٹ میں بہت ہی امیزنگ ہوتے خوب کروں گی زبردست سی ریسپی کو اپنے لائک دے ہی دیا ہوگا چینل پر اگر نئے ہیں تو دیکھر سبسکرائب کیے مجھے گا فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اسے شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے اجازت چاہوں گی